سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان بجٹ آ گیا بجٹ کو تفصیل سے ڈسکس کر لیا پوست پری بجٹ کی تمام چیزیں شوقت ترین صاحب نے عوام کو بتا دی سنتکاروں کا ترجیہ بھی آ گیا سیاستدانوں کی تنقید بھی آ گئی میڈیا نے بھی بہت بھرپور بات کر لی لیکن عام آدمی پوچھ رہا ہے مجھے کیا ملا مجھے کیا ملا اور سب سے پہلے مجھے کیا ملے گا اس بجٹ سے سب سے پہلے مجھے اس بجٹ سے کیا ملے گا تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ نے بجٹ کے اوپر بہت بڑی بڑی ٹرانسمیشنز کی بڑے بڑے ترجیہ کاروں نے بات کی سیاستداروں نے پریس کانفرنسز کی سنتکاروں نے اپنے رائے کا اظہار کیا فڈریشن کے لوگوں نے بات کی اسوسییشنز کے لوگوں نے بات کی حکومت کے وزراء نے بات کی سب کچھ ہو گیا لیکن سوال کھڑا ہوا ہے ایک عام آدمی کا مجھے کیا ملے گا اور سب سے پہلے مجھے کیا ملے گا اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد چنائی صاحب بڑے بزنس ٹائکون ہیں احمد بھائی اسلام علیکم احمد بھائی عام آدمی کا سوال یہ ہے مجھے کیا ملے گا اس بجر سے اور سب سے پہلے مجھے کیا ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو کیا ملے گا تو میرا ایک جواب ہے کہ امید اور اس امید پہ جو ہے وہ قائم ہے کہ یہ ساری اصلاحات جو ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں اور عام آدمی کو جو ہے اس سے ریلیف مل جائے دیکھیں جب بھی کوئی پروگرام آتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے ٹکل ڈاؤن افیکٹ کے لیے وہ ٹکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہونا چاہیے فوری طور پر ان اصلاحات کے بعد اور ہم یہ اچھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بجٹ کا فائدہ جہاں جو انلسٹریلز کو پہنچ رہا ہے جو پریٹرز کو پہنچ رہا ہے جو بزنس کمیلٹی کو پہنچ رہا ہے وہ نیچے جا کر عام آدمی کو بھی انشاءاللہ پہنچ رہا ہے اچھا یہ بات ہم نے بہت مزیدار کی کہ یہ جو فائدہ ہے تین سال کے اندر امیان خان صاحب کی دور کے اندر سنتکاروں کو پہنچ رہا ہے بلڈرز کو پہنچ رہا ہے جو امیر لوگ ہیں جو پہلے ہی اللہ تعالی نے ان کو بہت کچھ دیا واہ انہی کو پہنچ رہا ہے عام آدمی کو نہیں پہنچ پایا اچھا آپ ویسے امید اچھی باتیں امید آپ نے رکھی ہوئی ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے کون کون سے سٹیپس لی جائیں گے اور سب سے پہلے عام آدمی کو کیا ملے گا دیکھیں جو اصلات بھی ہیں میں نے آپ سے پرسنل لیڈیس کٹر میں بھی بہت بات بتائی تھی کہ اس سے ایک خاص طرف کے بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے اور وہی فائدہ جو ہے وہ پیچھے پر نیچے جاتا ہے جس سے پورٹی الیویشن ہوتی ہے جتنے بھی عام لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے ان کی بائنگ پاور بڑھتی ہے میں اکثر فرم بھی یہ کہتا ہوں کہ اب یہ بزنس کمیونٹی کا کام ہے کہ جو اچھا ریونی جنیشن کر رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ اپنی تمام انپلائیس کو دیں اپنی صورت میں دیں کہ اس پر کم از کم اٹلیس پر یہ سمجھتا ہوں کہ فٹی پرسنٹ پیر اپنے پاس سے دیں تاکہ ان کا جو پورٹی الیویشن ہے وہ اوپر ہو جائے ان کی بائنگ پاور بہتر ہو جائے اور وہ بھی معاشرے میں بائزت طریقے سے گزارہ کر سکیں آپ یعنی کہ آسان انفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ جو ہے اپنی کمائی کا کچھ حصہ مزدور کو ورکر کو دے سیٹ دے جس کی دیکھیں عام اچھے پروگرسیب معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے لوگوں کی جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی حالت بہتر نہیں کریں گے تو آپ کی اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیٹ ٹائم پر سیلری نہیں دے رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ وہاں سے پیسے دے دیں وقت پر سیلری ملنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سہولیات الگ بات ہیں احمد بھائی میں آپ کے طرف آتا ہوں فیضاللہ کامکن ہے چیئرمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹی ان کے سامنے سارے چیزیں ہوئی ہیں ہم ان کا تجزیہ لیتے رہے ہیں آج پھر بجٹ کے بعد پوچھتے ہیں فیضاللہ صاحب سوال سمپل سا ایک ہے کیا ملے گا اور سب سے پہلے مجھے کیا ملے گا میں بتاتا ہوں جی پلیز اب میں مختلف شعوبوں کے بارے میں سب سے پہلے ایگری کلچر کی بات کر لیتے ہیں بتائیے ایگری کلچر کے اندر جو کسان ہیں ہمارے ساڑھے بارہ اکرن سے کم زمین جو رکھتے ہیں ان کو ایک تو کسان کاٹ ملے گا اور اس کے ساتھ ان کو ہر فصل کے اوپر ڈیڑھ لاکھ روپیا ان کو انٹرسٹ فری لون ملے گا اور دو فصلوں کے اوپر یعنی تین لاکھ روپیا ان کو انٹرسٹ فری لون ملے گا اور اگر شین پانچ لاکھ روپیا پانچ لاکھ روپیا ہلو جی جی بولیں 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 فیض اللہ صاحب بوادر جی جی بولیں آپ کی آوازہ آ رہی ہے ہاں جی سیاری لاکھوں میں ہر ہاؤسولڈ کو پانچ لاکھ روپیا لون ملے گا اور ہر گھر میں سے ہر ہاؤسولڈ میں سے ایک شخص کو یا ایک فاتون کو ٹریننگ دی جائے گی وکیشنل ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ خود بھی بزنس کرے خود بھی روزگار کمائے اور لوگوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کرے اسی طرح میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہمارا میڈل کلاس طبقہ ہے جو چھوٹی گاڑیاں استعمال کرتا ہے تو تقریباً جو پاکستان کے اندر بننے والی گاڑیاں ہیں اس میں جو پاکستان میں بننے والی گاڑیاں ہیں اس میں ڈیڑھ لاکھ روپیا لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ روپیا پر کار جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور وہ ان کو اس پہ سے کار سے چھوٹی کار سے کسٹم ڈیوٹی ختم کی گئی ہے ایکسائز ڈیوٹی ختم کی گئی ہے یہ بھی میڈل کلاس کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے پھر ہیلتھ کارڈ ہے پورے پنجاب کے اندر اور کیپی کے اندر یعنی کیپی کے اندر تو پہلے سے ہے اور پنجاب کے اندر اس سال دسمبر تک ہر ہاؤسولڈ کو جو ضرورت مند ہیں ان کو جو ہے وہ دے دیے جائیں گے ہیلتھ کارڈ جس میں وہ ساڑھے سات لاکھ روپیا تک ان کو فری علاج کی سہولت میں اثر ہو جائے گی پھر اس کے علاوہ کووڈ ویکسین کے اوپر ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان کے ہر شخص کو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے خرچے پر ویکسین لگائے گی پھر اس کے بعد جو ہمارا ایڈوکیشن سیکٹر ہے یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان کے اندر کہ ایک سو بیس ارب روپیا ہائر ایڈوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے اور پہلے اس سے پہلے ہائر ایڈوکیشن میں کبھی بھی اتنے پیسے نہیں رکھے گئے پھر اس سے بھی بڑھ کے میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں ایکیس سو ارب روپیا ڈیویلمنٹ بجٹ ہے ایور ہائیسٹ ان پاکستان اس سے پہلے اتنا زیادہ پیسہ ڈیویلمنٹ بجٹ میں نہیں رکھا گیا نو سو ارب روپیا وفاقی حکومت خرچ کرے گی اور باقی جو پیسے ہیں وہ صوبے جو ہیں وہ خرچ کریں گے ڈیویلمنٹ بجٹ کی صورت میں تو اس کے علاوہ احساس پروگرام جو ہمارے پسے وے طبقات ہیں جو ہمارے بھائی بہنیں جو غربت کی لکیر سے نیچے جنگی گزار رہے ہیں ان کے لیے احساس پروگرام میں مختلف اس امریلہ کے نیچے ان کے لیے مختلف جو ہے وہ پروگرام رکھے گئے ہیں کہیں پہ مہانہ وظائف ہیں ہر ہاؤس اولڈ کے لیے تقریبا کوئی سات ملین گھروں کے لیے یہ وظائف ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے کرزے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وظیفے ہیں ایڈوکیشنل وظائف ہیں بچوں کے لیے تو یہ بجٹ پہلی دفعہ پاکستان کی اسٹری میں میں آپ کو امان داری سے بتا رہا ہوں جب سے مجھے فینینس کی یا مجھے اس کی بجٹ کی سمجھ آئی ہے تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا بجٹ ہے جس کے اوپر لوگوں نے میرے آفیس میں آکے ایک عام آدمی نے کہا ہے کہ یہ میرا بجٹ ہے اس سے مجھے فائدہ ہوگا اس سے بہتری ہوگی ہے اس کا میں کریڈٹ عمران خان صاحب کو وزیراعظم پاکستان کو جو میشہ عام آدمی کی بات کرتے ہیں چلے آپ کا پوائنٹ آیا بلکل صحیح ہے وزیر خزانہ کو دیتا ہوں وزیر خزانہ کو بھی دیں عمران خان صاحب کو بھی دیں عبدالحفیظ شیخ صاحب کو بھی دیں سب کو دیں کریڈٹ سوال یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے آپ کے پاس آکے لوگوں نے مبارک بات دی کہ ان کا بجٹ ہے کسی ایک بہتی قابل ترجیہ کار جو معیشت کے معاملات پر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوٹ سیل ہے جو بجٹ آیا ہے یہ لوٹ سیل ہے ایک ایسی لوٹ سیل ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی اور انہوں نے بہت اس کے مختلف قسم کے ترجیہ کیے لیکن ابھی بھی جو احمد چنائے صاحب یہ بات یہ ساری بات میں نے بہت تفصیل سے سنی اور بلکل فیض اللہ صاحب کو بلکل بھی بیچ میں نہیں روکا تاکہ وہ ساری باتیں بتا دیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ پہلی جو بات ہے جو پاکستانیوں کو ملنا ہے وہ کب ہوگی اور وہ کیا ہوگی سب سے پہلے کیا ملے گا اٹھاروی ترمیم کے تحت پنجاب اور کے پی اور بلچستان کو سندھ میں تو یہ میرا خیال ہے بہت سارے چیزیں سندھ میں ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی ملدہ ہیلتھ کارڈ سندھ میں ایمپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا سندھ سے حکومت سے تعلق ہی نہیں ہے جو پاکستان کو چلانے والا صوبہ ہے شہر ہے کراچی وہاں پہ ایگزیکوشن اس بجٹ کی کس حد تک ہے احمد چنائے صاحب دیکھیں فیصل بھائی اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ ایک عام آدمی کے لیے ہے ایک دو لور کلاس کے لیے ہے اس کے پاکستان کی چاہید اٹی پرسنٹ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فوڈ انٹرسن جو کس طرح فوڈ انٹرسن کا تابو پائے کس طرح مہنگے ترین بجلی کے بلو پر جو ہے وہ ادا کرے اور کس طرح گیس اور دوسری ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرے میں یہ چھمجھتا ہوں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اب یہ ٹکل ڈاؤن افیکٹ نیچے آنا پڑے گا جو فرنل گورنمنٹ نے کرنا تھا بجٹ میں جو مراد دینی تھی بزنس کمیٹی کو سکتے کو انہوں نے دے دی حتیٰ کہ ٹیکسیس پہ بھی مراد دیتی ہیں ویتھولڈی ٹیکسیس کو بھی ختم کر دیا ہے بہت ساری جگہوں پر یا بہت ساری جگہوں پر کم کر دیا ہے اور ان کے لیے ایک آئیڈیل پلینگ فیلڈ بنا دی ہے جب آئیڈیل پلینگ فیلڈ کے لیے بنائی ہے تو اس ٹیٹی پرسن کو جو ہے وہ ہمیں فیٹ کرنا ہے اور اس کے عام مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کام کرنا ہے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم لوگوں کی بائنگ پاور نہیں بڑھائیں گے میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کو کوئی خاص انپیکٹ نہیں ڈاز پائیں گے آج صرف بائنگ پاور ہم بڑھا دیں تو ہم دیکھیں کہ بجٹ جتنا ہم اچھا کہہ رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا جو ہے اچھا وہ والی بات آ جائے کہ بجٹ کا سندھ پر کراچی پر کیا اثر ہے بہت ساری چیزیں تو جو ابھی بتائیں فیض اللہ صاحب نے کیونکہ یہ جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کے چیئرمن ہے بہت ساری چیزیں سندھ کے اندر ایکزیکیوٹ نہیں ہو رہی ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے عوام کو ملنا ہے ہیلتھ کارٹ سندھ کے اندر ایسا کوئی سین ہے ہی نہیں سوچتا بھی کوئی نہیں ہے ملنے کا بھی نہیں سوچتا پنجاب میں ملنا شروع ہو رہے ہیں بہت ساری ایسے چیزیں آپ کو کیا نظر آتا ہے سندھ کے اندر اس بجٹ کا کیا اثر آئے گا دیکھیں بلی بات یہ ہے کہ یہ چاروں صوبوں کو فیڈرل کے ساتھ ہم بورڈ ہونا پڑے گا اس کی پالیسیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اگر یہ گوہجن نہیں ہے اور اگر یہ جو پروگرام فیڈرل کی طرف سے آ رہے ہیں اس کی ایمپلیمنٹیچن پروینچن لیول پہ نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم وہی کہ وہی شکایت کرتے رہیں گے اور ہمیں کوئی خاص ایپیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا گا بہت اہم بات کی اب میں آپ کے چونکہ آپ کو تجربہ ہے سی پی ایل سی کے چیف بھی رہے ہیں بلڈر بھی ہیں سٹاک کے اندر بھی کام کرتے ہیں آپ کی کمپنی ہے سنتکار بھی ہیں تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر کہ یہ جو کنسٹرکشن کے حوالے سے جو پیکج آیا ہے جس کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ تھوڑا آگے بڑے گا جب تک انٹرنیشنل فرنیشنل انسٹیٹوٹس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے پورے پاکستان میں اس پوری پالیسی کا عمل اور ایگزیکیوشن کی صورتحال اور سندھ کے اندر ایگزیکیوشن کی صورتحال کیا ہے دیکھیں دو تین چیزیں اس پہ اہم ہیں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا تو فیڈل گورنمنٹ نے ایک پورٹیل دے دیا ہے کہ جی آپ اپنا پروجیکٹ اپرووڈ کروائیں ریلیویٹ آفارٹی سے اور اس پورٹیل پہ جمع کر دیں اور آپ وہ ساری فیسلیٹیز لینے جو ہم نے انانانس کی ہوئی ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ سندھ کے اندر جب ہم اپرووال لینے جاتے ہیں اور سندھ کے اندر جب ہی اپرووال کی بات آتی ہے مختلف لیولز کے اوپر تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مسئلہ کشبیر بن جاتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم انسیدوں کو حل کریں کیسے اپنے اپرووال کروائیں کیسے اس بیوروکریسی کی ریٹ ٹیپیزم سے ہم باہر آئیں میں نے پرسنل ہی دیکھا ہے میں پنجاب میں بھی کام کر رہا ہوں میں سندھ میں بھی کام کر رہا ہوں پنجاب میں یہ مسئلہ بڑا آسان ہے کہ اگر آپ بائی دپک ہیں تو آپ کو خدا نہ خاصتہ کہیں بھی کسی لیول پر تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کے ایک ریزنیبل ٹائم کے اندر آپ کے اپرووال آ جائیں گے جو آپ آگے پاورڈ کر سکتی ہیں لیکن جب آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ریٹ ٹیپیزم اتنی ہے اب یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ جو بات بھی وفاق کہتا ہے سندھ میں ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی سندھ میں بہت ساری چیزیں ایگزیکیوٹ نہیں ہوئیں کوویٹ کے ابھی بھی بجٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہی موسیقی ویلکم بیک ایک اور معاملہ ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر یہ فگرز دوبارہ ایک بار پھر آگے پڑ رہی ہے اور نہ صرف سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں بلکہ اور جرائم بھی ہو رہے ہیں پورے سندھ کے اندر پوریس کی بہت ہی عجیب سی صورتحال ہے ہم شکارپور کے اندر ڈاکووں سے مقابلہ دیکھ رہے ہیں جس میں مسلسل جو پولیس ایلکار ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور ڈاکو جو ہیں وہ ویڈیوز بنا بنا کے للکار رہے ہیں پولیس کو یہاں ہم نے پرسوں دیکھا کراچی کے اندر ایک بہت اچھے شورت کے تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ان کو شہید کر دیا گیا ایک اور نئی بات سامنے آئی ہے کہ تقریباً پچاس ہزار سے زائد گاڑیاں جو ہیں کراچی میں چلتی ہیں وہ اوبر اور کریم کی ٹیکسی سرویس پروائیڈ کرتی ہیں اور ان سرویس پروائیڈ کرنے والی گاڑیوں میں بھی چند گاڑیاں جو اب تک ایڈنٹیفائی ہوئی ہیں وہ چوری کی ہیں پہلے کراچی سے گاڑیاں چوری ہو گئے بولوچستان پنجاب اندرون نے سن جاتی تھی لیکن اب ٹیکسی میں ہی چل رہی ہیں کیا معاملات ہیں گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے بہت سینئر کرائیم ریپورٹر ہیں بول کے ڈیپٹی بیرو چیف ہیں شویب برنی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو میں شویب صاحب کیوں سٹریٹ کرائیم میں ضافہ ہوا ہے ریزن لیکن سیدھا سا ایک ریزن ہے جو کراچی پولیس خود ایڈمٹ کرتی ہے کہ سٹریٹ کرائیم کو روکنے کے لیے ان کے پاس میکنیزم نہیں ہے وہ ہتھیار ڈال چکے ہیں کراچی پولیس کے موجودہ چیف اس سے پچھلے چیف اس سے پچھلے چیف ہر دفعہ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میڈیا ٹاک میں کہ ہمارے لیے جو کہا تو فوٹیج بھی دکھا دیتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی نہیں پکڑے جاتے ہیں بالکل سیف سٹی میگا پروجیکٹ بننا ایک خواہ بھی رہ گیا تیرہ ہزار کیمرے لگے سترہ ہزار کیمرے لگے بھائی لگے تو وہ چلے یا نہیں چلے یہ کسی نے نہیں پوچھا لگتے ضرور ہیں اس میں کمیشن بنتا ہے اور وہ چلتے نہیں ہیں کام نہیں ہوتا شروع اور وہ اسی طرح چلے آتے ہیں لوگوں کی جو اپنے بینکس میں شاپنگ سینٹر میں لگے ہوئے کیمرے ہیں ان کی مدد سے ملزمان پکڑے جاتے ہیں یا ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے کریمنلز کو پکڑنے میں کام آتی ہے حکومت کے کیمرے بالکل کسی کام کی نہیں ہے اچھا یہ تو خیر بار بار اس کو پھر بات ہوتی ہے کمیشن بھی ہوئی رہا ہے کیمرے بھی لگ جاتے ہیں کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی اور کچھ پتہ نہیں چلتا اور جو کیمرے بھی لگتے ہیں وہ خالے دور سے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ نمبر پلیٹ پکڑ نہیں پاتے خیر کرپشن کا یہ علاق معاملہ ہے اس سائٹ پر آج نہیں جا رہا ہوں آئندہ کسی پروگرام میں جائیں گے لیکن کی نئی بات جو میرے خالے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ جو کریم اور اوبر کے اندر گاڑیاں چل رہی ہیں اس میں چوری کی گاڑیاں بھی ہیں جو متعلقہ آفس آ رہے ہیں اس سائٹ پی ان سے بھی ہم بات کریں گے لیکن شب یہ کیا ہے یہ کیسے کیسے آپ کو خبر ملی دیکھیں یہ آپ کے پروگرام کے لیے ایک تہلکہ خیز انکشاف ہے اس سے پہلے الیکٹرونک میڈیا میں یہ انکشاف نہیں ہوا کہ کراچی شہر میں چھینی گئی یا چوری کی گاڑی کھلے عام ٹیکسی آن لائن ٹیکسی کی صورت میں چل رہی ہے اس سے پہلے چوری کا رکشا ہوتا تھا چنچی میں چلتا تھا اس قسم کے واقعات ہیں اب کراچی میں گاڑی ٹویٹا کرولا گاڑی جس کی مالیت 18 لاکھ 20 لاکھ ہے وہ چوری ہوتی ہے آن لائن ٹیکسی والوں کے پاس جاتی ہے اور استعمال ہوتی ہے یہ بہت آسان اس کا ایک طریقہ چورو میں ایسے کرتا ہوں ایسے کرتا ہوں یہ جو ایس اس پی ہیں اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل کے عارف اسلام راو صاحب ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل نے ایک کاروائی کیا ہے اور اس میں اسی گینگ کو پکڑا ہے جس میں ایک سرکاری ادارے کے دو افسران بھی شامل ہیں کل پانچ ملزمان کا سرکاری ادارے کونسا ہے جی وہ ابھی ان کے نام ظاہر نہیں کیے گے کیونکہ ان کو ہر جگہ پر سرکاری ادارے لوگ کی کمیشل لے رہے ہیں بھتے لے رہے ہیں سک کچھ کر رہے ہیں یہ بھی یہ لگے نہیں جی بالکل کیونکہ اس گینگ میں وہ بھی شامل ہیں اور یہ ہوتا اس طرح ہے کہ آپ کے پاس آپ کی دو گاڑیاں ہیں آپ نے ایک گاڑی لے لی اس گاڑی کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ کلیر ہے ایک گاڑی کا نمبر پلیٹ آپ کا چوری کا ہے جو کلیر گاڑی کا نمبر پلیٹ ہے اسی کا دوپلیکٹ نمبر پلیٹ آپ نے بنایا لگایا اور کراچی شہر میں آپ دو ایک نمبر پلیٹ کی دو گاڑیا یہ تو وہی ہوا کہ علیکم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم علیکم صاحب علیکم صاحب اچھے یہ ایک نیا انکشاف ہوا ہے کراچی میں جو گاڑیاں چھینی جاتی ہیں چھینی گئی ہیں وہ گاڑیاں اوبر اور کریم کی جو ٹیکسی سربیس اس میں استعمال ہو رہی ہیں کیا یہ بات صحیح ہے عارف علیکم صاحب اس طرح ہے کہ کراچی میں سے گاڑیاں چوری کرنے والا ایک انٹر پروینشل گینگ تھا جس کو ہم نے ابھی پکڑا ہے اور انہوں نے اپنی انکشاف کیا کہ ایک گاڑی جو انہوں نے ہمیں بتائی کہ انہوں نے چوری کی تھی وہ جب ان کی پوائنٹیشن پر ہم نے ریکاور کی ہے تو وہ گاڑی ابھی کرنٹلی جو ہے وہ ایک ان لائن ٹیکسی سرویس میں چل رہی تھی اور جب ہم نے مزید اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ چوری کرنے والے نے سامنے دوسرے شکس کو اندرے میں رکھ کر اسے دے دی تھی کہ آپ اس کو استعمال کریں آن لائن ٹیکسی سرویس کے لیے اچھا پھر اس میں انہوں نے نمبر پلیٹ چینج کر دی تھی اس نے ایسے وہ جو ڈرائیور وہ اس کالڈا کیپٹن وہ اس گاڑی کو آن لائن ٹیکسی سرویس میں اس کے مطابق وہ چلا رہا تھا تو یہ چیز ابھی ہمارے پاس سامنے آئی ہے مزید رہے ہیں تفتیش بھی چل رہی ہے یہ گینگ ابھی اچھے آپ کو اندازہ ہے عارف صاحب اور اتنی کتنی گاڑیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ اس طرح چل رہی ہیں کوئی اندازہ ہے ایسی ظاہر ہے آپ ابھی کر رہے ہیں تحقیقات لیکن کوئی اندازہ ہے آپ کا میرے خیال ہے کہ یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور یہ مختلف سرویسز میں بھی ہو سکتی کیونکہ جو ابھی ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ گاڑی کیسے ریجسٹر کروالی تو پتہ یہ چلا کہ وہ صرف سی پیل سی اسے ویریفیکیشن کرواکے گاڑی کو ریجسٹر کر لیا گیا ہے اگر اسی طرح سے ہو رہا ہے تو فیزیکلی گاڑی کو چیک نہیں کیا جاتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی نمبر پلیٹ چینج کر کے کسی کلیر گاڑی کی نمبر پلیٹ لگا کر یہ کر سکتا ہے یعنی کہ آپ یعنی کہ مالک کی گاڑی جو ہے اسی کے سامنے اس کی گاڑی چھینی بعد میں اسی کو ٹیکسی سرویس پروائیڈ کی جا رہی ہے تو آپ کے پاس کیا پلان ہے اس چیز کو روکنے کا اب آپ کے سٹیٹیجی کیا ہے یا اب یقین ہے اب ہم ساری سرویسز سے دوبارہ بات کریں گے اور ان سب کو ٹیبل پر لائیں گے ان سب سے ان کا ڈیٹا بیس چیک کروایا جائے گا اور اس میں ہم ان کو پابند کریں گے اس کام کے لیے کہ جب یہ گاڑی کو ریجسٹر کریں اپنے پاس چاہے وہ آن لائن ڈیلیوری سرویس ہو چاہے وہ آن لائن ٹیکسی سرویس ہو گاڑی موٹر سائیکل جو بھی بہیکل وہاں استعمال ہو رہی ہے اس کو فیزیکل ویریفیکیشن کے بغیر یوٹلائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یوں تو چوری کی ایون دیشتر گردی میں استعمال ہوئی گاڑی کل کو ٹیکسی چل رہی ہو تو یہ تو بہت خطرناک ٹرینڈ ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پولیس پہ تنقید کرتے ہیں ہم ایک کراچی پولیس چیف کی بہت تاریخ سنتے رہے غلام نبی میمن صاحب لوگ ان کو کہتے تھے ان کے وقت کے اندر پولیس کی پرفارمنس بہت اچھی تھی ایسے چوز بہت اچھا کام کر رہے تھے پرفارمنس گری ہے ان کے جانے کے بعد انہیں خود ہاتھ جڑ کے بولا میں کنٹینیو نہیں کر سکتا اور ریپلیسمنٹ ہو گئی ایسے ہی ہوا شوئے بلکل کراچی پولیسی غلام نبی میمن صاحب نے ہٹنے سے پانچ چھے دن پہلے سے الودائی ملاقاتیں شروع کر دی تھی کراچی کی جو ہٹنے کی وجہ کیا تھی ہٹنے کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرٹ کو سامنے رکھا جائے لیکن سیاسی جو دباؤ ہے وہ میرٹ کو آگے نہیں آنے لیتا سیاسی دباؤ آئی جی صاحب کا سی ایم ہاؤس کا کہاں کا ملہب ایک آفیسر کو کام نہیں کرنے دیا گیا دیکھیں کراچی پولیس چیف جو تھے حکومت سندھ کے ماتہت تھے حکومت سندھ ان سے جو چاہتی تھی وہ وہ نہیں کر سکتے تھے وہ کہتے تھے اگر مجھے کرائم روکنا ہے تو مجھے آپ فری ہینڈ دیں آپ جو امتحان پاس کرا ایسے چو ہے تھانے کا وہ مجھے لگا کے دیں آپ تھانوں کا بجٹ بڑھائیں اس وقت جو کراچی کے تھانے ایک سچھ ہے تھانے جی بالکل اس میں یہاں کے کراچی کے لوکل کتنے ایسے چوز ہیں اس وقت ٹین پرسنٹ ایسے چوز ایسے ہیں جن کا تعلق صرف کراچی شہر سے یہ بات یہ ایسے چوز کہاں کے باقی سب دوسرے شہروں سے آ کے پوسٹ ہوئے ہیں وہ کیسے پروفارم کر سکتے ہیں جب وہ شہر کنے جانتے ہیں بلکل لوکل پولیسنگ کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے علاقوں کے تھانوں میں وہ پولیس والے ہیں کراچی میں جن کو اس علاقے کی ڈائنمیکس کا نہیں پتا یہ جو ریسنٹ ٹائم ہے کووڈ کا اس میں لوٹ مار بلکل بہت زیادہ لوگوں سے پیسے لینا ایسے چوز ان کے لائیف سٹین میں تبدیلی آئی ہے پولیس والوں کے دیکھیں ان کی تو چاندنی ہو گئی ہے نا آپ 8 بجے دکان بن نہیں کریں وہ دکان آپ کی 8 بجے کے بعد اگر کھلے گی تو آپ کو پولیس والے کو بھتہ دینا ہے پیسے اوپر جا رہا ہے بلکل جا رہے ہیں کہاں تک کراچی پولیس چیف نئے والے سب ہر جگہ تک جاتے ہیں آئی جی صاحب بلکل کہاں نہیں جاتے کیونکہ یہ جو یہ بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ پولیس فیصل سبھی کو پتا ہے کہ پیسے کے لیوٹ مار ہے اور ہو رہی ہے لیکن ایسے چوز جس شہر کا نہیں ہے وہ کس طرح سمالے گا بہت بڑی گھمپیر معاملات ہیں غلاب نبی میمن صاحب نے اپنے آپ کو کہ میں ایسے حالت میں کام نہیں کر سکتا ابھی کافی ان کیج باقی ہے سرویس باقی ہے لوگ دعائیں کر دیں کہ ایسا آفیسر دوبارہ کراچی پولیس چیف بنے سنگائے جی بنے خیر ایک اچھی ڈیویلومنٹ بھی ہوئی پولیس نے چند گھنٹوں کے اندر چوبیس گھنٹے کے کم وقت کے اندر ایک قاتل گروپ کو گرفتار کر لیا پروفیسر عثمان ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ کے جو پروفیسر تھے ان کو شہید کیا گیا اسٹیٹ ٹرائم میں اور گرفتاری ہو گئی رانہ معروف صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس پی انگلشنل کے اسلام علیکم رانہ صاحب اسلام علیکم رانہ صاحب ہم پولیس پہ تنقید بھی کرتے ہیں تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں تعریف بھی کرنا چاہتے ہیں آپ نے کم وقت کے اندر ان ملجمان کو گرفتار کر لیا یہ واقعہ بتائیے گا بیسکلی ہے کیا یہ افسوسناک واقعہ دو دن پہلے پیش آیا تقریبا ساتھ بجے کا وقت تھا اور پروفیسر صاحب اپنے جو نارمل روٹین تھی اس کے مطابق گھر کی طرف جا رہے تھے ڈرائیور کو انہوں نے سٹاپ پہ اتارا اور خود وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ دو بائک سوار لڑکوں نے ان کو روکا اور ڈکیتی مضامت میں ان کو شوٹ کر دیا اور ان کی جان چلی گئی جیسے ہی واقعہ پیش آیا تو ہمارے پولیس شیف عمران جکوب منحاز صاحب کی نے فوری حدایات جاری کی اور ٹیم بنائی جس میں ہمارے ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب دونوں فوراں موقع پہ پہنچے اور ہمیں انہوں نے پراپر ایک پلان دیا جس کے تحت ہمیں یہ کامجابی ملی اس میں ایک تو ہم نے پہلے کیونکہ مہاں پہ ان کا ڈرائیور موقع پہ خود موجود تھا آئینی شاہد تھا تو اس نے کریمینلز کی ڈسکرپشن ہمیں بتا دی کسی حد تک تو ہم نے وہ جتنے ہمارے پریویس کریمینلز تھے جن کی یہ ڈسکرپشن میں فال کرتے تھے ان کے پر ہیومن انفرمیشن پہ بھی کام کیا فردر پورے علاقے میں ناکہ بندی کروا دی اور وائرلیس سیٹ پہ میسیج پاس کر دی ہے کہ جیسے ہی اگر جس ساخت کے بندے بتایا جا رہے ہیں یہ ملیں ان ہر ایک کو چیک کیا جائے وہاں پہ تقریباً ہم نے بیس سے بائیس پوائنٹس کے اوپر چیکنگ شروع کروا دی اور ساتھ ہیومن انفرمیشن پہ بھی کام کیا تو جس سے ہمیں اللہ کا شکر ہے یہ کامیابی بہت جلد مل گئی اچھے یہ بتا رہے ہیں سوگی تو تعریف بھی کریں گے یہ واقعہ واقعی تعریف کرنے کے قابل ہے معاملہ یہ ہے کہ جتنی گاڑیاں چھن رہی ہیں سٹریٹ کرائم ہو رہا ہے موبائل چھن رہے ہیں پرس چھن رہے ہیں آئے دن آپ کو فوٹیج نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ گلی کے اندر عورت سے بچوں سے موبائل چھن کر لے جاتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی کوئی ایسی سکیم کوئی پلان ہے آپ کے پاس جیسے کہ کراچی پلان چیف نے آپ کو ہدایت دی انہوں نے پلان دیا آپ نے عمل درامت کی اور پکڑ لیا تو کیا سٹریٹ کرائم سے مطالق بھی کوئی ایسا پلان ہے جس پر کام ہو رہا ہے جی بالکل سٹریٹ کرائم کو ریسنٹلی بڑا سیریسلی لیا گیا ہے اور جو ہمارے آل آف سران میٹنگز کرتے ہیں اس میں تمام اسٹیچوز کو ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں جو ٹاپ تھرٹی تھانوں کے اسٹیچوز کو ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ فورٹی فائیو ڈیز کے اندر ان کو ایک ٹارگٹ دیا گیا کہ یہ ریشو اگر اس سے نیچے نہیں آئے گی تو ان کے حلاف محکمانہ کاروائی ہوگی ابھی جیسے یہ واقعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم نے نہ صرف ان دو ملزمان کو پکڑا بلکہ انہوں نے جہاں سے اسلحہ کرائے پہ لیا تھا وہ بھی ہم نے اس پسٹل کو بھی ریکاور کیا ویدن ٹوئنٹی فور آرز اور اس کریمیل تیسرے کریمیل کو بھی ہم نے کیا آج تینوں کریمیل کو پیش کرا دیا گیا عدالت کے سامنے تین دن کا ہمیں ریمانڈ ملا اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو شناکت پریڈ کے اندر بھی جب ڈرائیور شناکت کر لے گا تو اس کیس کو انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آو ویو سے بھی اگر اچھے پروسیکیوشن ہوگی تو سزائیں سزائیں اچھی مل جائیں گی اگر پروسیکیوشن ویگ ہوئی تو چند دن کے بعد یہ گلی محلوں میں گھوم رہے ہوں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ رانہ صاحب شویب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پر اچھی کار کر دے گی ہوگو یہ پلان تھا اس کیس میں جو ملزم پکڑا گیا ہے اس کی جو شناکت جو شناکت ان کے شلوار پیناوا تو اوپر اس نے ٹی شٹ پینیوی تھی اس ٹی شٹ کی مدد سے اس ملزم کو پکڑا گیا ہے پولیس نے کاروائی کری کوشش کری پولیس کی ورکنگ ہے لیکن ان کو کلو ملا اور جس طرح سے اچھا کر کارکردگی دکھانا چاہیں تو دکھا سکتے ہیں بلکل کراچی پولیس میں صلاحیتیں موجود صلاحیتیں ہیں شیف برنی صاحب بڑی تنقید کرتے ہیں آپ نے سنا بھی کہ سب سے زیادہ کرپشن اگر کسی ادارے میں تو پولیس میں دوزار بارہ تیرہ کے اندر میں نے کراچی میں پولیس سے متعلق تحقیقات کی تھی اس وقت جیو کے اندر تھا میں ٹوئنٹی ٹو کروڑ روپیز پر ڈے سندھ پولیس کراچی پولیس روزانہ لوٹ تھی تھی اور یہ بات ایڈمیٹ بھی کی اس وقت کہ کراچی پولیس چیف نے شاید حیات نے خیر موضوع چینج کرتے ہیں اگلا شویب آپ کو بہت بہت شکریہ اگلا معاملہ یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں ہے ایکشنل لینے والا نہ سی ایم نہ گورنر نہ کوئی وزیر کئی کسی کو پوچھتی ہی نہیں ہے اب مسلسل جو مظاہرے کرنے والی تنظیم ہے میں ان کو شکریہ بھی عطا کرتا ہوں حافظ صاحب حافظ نیمو رحمان صاحب جماعت اسلامی مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں حافظ صاحب کیا نتیجہ نکلے گا مظاہروں کا کوئی نہیں سنتا کوئی جواب نہیں ہے نہ وفاق سنتا ہے نہ سندھ سنتا ہے کوئی بھی نہیں سنتا آپ پھر بھی جدو جاید کر رہے ہیں کہ لوڈ شیٹنگ ختم کی جائے غیر اعلانی ہے لوڈ شیٹنگ ختم کی جائے بالکل صحیح بات ہے یہ میں آپ کو بھی صحیح بات بتا دوں جب بھی پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کہے نا کہ کیا الیکٹرک لوڈ شیٹنگ کیوں کر رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یا تو ان کو گیس مزید فرام کرنے والے ہیں یا مزید نیشنل گریٹ سے بجلی فرام کرنے والے ہیں یا ان کی لیابیلیٹیز ماف کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور میٹنگ کے بعد یہ اعلانیاں جاری کرتے ہیں کہ کل سے لوڈ شیٹنگ نہیں ہوگی اور بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے کہ الیکٹرک اور اپنی پروفیشنل ذمہ داری آدھا کر رہی ہے اب آگیا معاملہ آپ کا بلکل صحیح بلکل صحیح میں کسی حد تک اس چیز کو مان بھی لیتا ہوں لیکن سیاسی جماعتوں کو آپ بھی کے طرز کے اوپر محنت کرنے چاہیے لیکن آپ کے مظاہروں سے یہ سارے تھکن شور مچانے سے ہوتا بھی تو کچھ نہیں ہے دیکھیں یہ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن دیکھیں چار پانچ سال سے مسلسل ہم لگے ہوئے ہیں نا اس کے نتیجے میں بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں بہت ساری حکومات ایسی ہیں جو کراچی کے لوگوں سے لی جا رہی تھیں وہ ہماری سٹرگل نیپرا میں جانا سپریم کورٹ میں جانا آئی کورٹ میں جانا لوگوں کو ریلیف ملائے لوگ کرنٹ لگنے سے مر گئے تھے ان کو پہتیس پہتیس لاکھ روپے دینے پڑے ان کو اس لیے کہ ہم پیچھے لگ گئے تھے اور ہم نے جان نہیں چھوڑی تھی ان کی جب تک کہ لوگوں کو انہوں نے کمپنسیٹ نہیں کیا ابھی بھی بہت سارے لوگ باقی ہیں اسی طرح سے جو تیریف یہ بڑھوانا چاہتے تھے اس میں کسی حد تک ہم نے رکاوٹ ڈالی اور بہرحال کیونکہ جب پوری اسٹریٹ مشنری پوری ریاست یعنی حکومت کی سطح پر آپ دیکھیں وفاقی حکومت کے الیکٹرک کے ساتھ سو فیصد نہیں دو سو فیصد ساتھ ہے صوبائی حکومت خاموشی اختیار کرتی ہے دو بیان دیتی ہے اور پھر ان کے ساتھ مقومہ کرتی ہے اس لیے کہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور اس نے دوزار نو میں ان کی پچاس ارب روپے کی جو لائیبلیٹیز تھی وہ ماف کی تھی اور نئی انتظامیہ کو شیئرز شفٹ کر دیئے تھے یہ بالکل واضح اور اب پی ٹی آئی یہ چاری ہے کہ چار پانچ سو روپے کی جو لائیبلیٹیز ہیں وہ ختم کر کے شنگائی الیٹرک کو دے دیں تو بھائی یہ تماشاں ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کہ پیسے جو ہے وہ ہم سے لوٹو پورے قوم کے اور آپ کہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں لیکن جو سب سے کرپ کی دارہ ہے اس کو آپ فائدہ پہنچانے کے لیے سارے کام کریں حافظ صاحب اب چار پانچ سال سے مسلسل آپ کا احتجاج ہے لوگ آتے ہیں معصوم بچے آتے ہیں خواتین آتی ہیں بھرپور بھرپور احتجاج ہوتا ہے لیکن کوئی ایجنڈا بھی تو ہونا چاہیے صرف کئی بجلی کیوں پروائیڈ کرے اور کمپنیز کیوں کراچی میں بجلی پروائیڈ نہ کریں میں جاننا چاہتا ہوں بیسکلی جماعت اسلامی کا کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی فرام کرنے سے متعلق اور لوڈ شیڈنگ سے بچنے سے متعلق ایجنڈا کیا ہے کس کے لیے آپ اتنا احتجاج کر رہے ہیں وہ ٹارگٹ کیا ہے تین کروڑ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے میں بہت آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں لائسنس کینسل کر کے قومی تحویل میں لیں 51% شیئرز اس کے گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے جو ابھی 24% ہیں انہیں 40% کے لیے یہ منوپولی ختم کر کے کمپنیوں کو انوائٹ کریں کمپیٹیشن پیدا کریں اور اس کے بعد ٹرانسمیشن جنریشن اور ڈسٹیبوشن کی نئی کمپنیوں کو انٹریڈیوز کرائیں اس ٹریک ہولڈر پر مشتبیل کمیٹی تشکیل دی جائے اور جو پچھلے سولہ سالیں اس کا جیڈیوشن جو ہے وہ فرنزک آڈٹ ہونا چاہیے جیڈیوشن کمیٹی بننی چاہیے جو دیکھے کہ کس کس پارٹی نے کتنا کتنا حصہ حاصل کیا ہے سب چیزیں مل جائیں گی آپ کو ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں ابھی جو تابش گوھر صاحب ہے نا ان کی ریکارڈ پر ای میل موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا مجھے دس لاکھ جو ہے نا یونٹ کی حوالے سے مجھے زیادہ جو ہے وہ پیسے چاہیے مجھے جو ہے وہ ریکاوری کروانی ہے جب یہ سی ایو تھے یہ سارے لوگ وہاں بیٹھ اچھے آپ آخری سوال آخری سوال مطالبات آپ کے سامنے آگئے آپ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی جماعت احتجاج کر رہی ہے حکومت سے ان مطالبات کے اوپر ڈائیلوگ میں آپ ہیں کہیں پر کوئی ایسی گفتگو چل رہی ہے ان مطالبات کے حل کے لیے کسی حد تک کوئی ڈائیلوگ ہے دیکھیں جب پچھلے گورنڈر محمد زبیر صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا ہم نے چار دن مسلسل ہم گورنڈر ہاؤس پہ بیٹھے تھے اس کے بعد انہوں نے کمیٹی فارم کی انہوں نے ہم سے مذاکرات کیے ہم نے جو تیرہ چودہ انہیں مطالبات دیئے تھے اس میں سے وہ ایک کو بھی نہیں جھٹلا سکے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مسئلے ریزولپ ہوں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو گورنڈر صاحب آئیں یہ صرف کہ الیکٹرک کے حکمہ ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ اب کل سے لوٹ شیڈنگ نہیں ہوگی پرسوں سے نہیں ہوگی حسد عمر ہوں تابش گوھر ہوں ندیم بابر ہوں جو بھی ہوں یہ سب ان کو فیور دینے کے لیے آتے ہیں اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہمارا ایجنڈا بہت واضح ہے کوئی ملے نہ ملے ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے کراچی کا کم از کم مقدمہ تو لڑیں گے ہم گولی تو نہیں چلا سکتے بھائی اتجاج تو کر سکتے ہیں ہم کراچی کے لوگوں کی ترجمانی تو کر سکتے ہیں اسی لیے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم سی اے ماؤس پہنچیں گے ہم پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے کہ تیرہ سال سے آپ مسلسل اقتدار میں ہیں یہ بجلی کا مسئلہ یہ پانی کا مسئلہ یہ جالی ڈومی سائل کا معاملہ آپ کیا کر رہے ہیں اس پر اگر یہ وفاق کے تحت ہے بھی کے الیکٹرک تو صوبے کی بھی تو کوئی حیثیت ہے آپ کو جب اپنے پلانٹ چلانا تھا نوری آباد میں تو آپ نے گیس کی فراہمی کے لیے جو اومنی گروپ کا جو زرداری صاحب کے فرنٹ میں نے انمر مجید ان کا پلانٹہ پورے صوبے میں انہوں نے اتجاج کیا تھا اور ان کو جب گیس کی سپلائی ہوئی تو یہ گھل گئے کہ الیکٹرک کو اب کہ الیکٹرک کے ساتھ ان کا حساب بنا ہوا ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی بھی اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ چونکہ اقتدار میں ہے تو نہ وہ مردم شماری پر وہ کام کرتی ہے کہ جو اس کو کرنا چاہیے اور نہ وہ جو ہے کراچی کے اس مسئلے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ایک کرتی ہے کوئی ایسی کوئی ٹارگٹ ہے جیسی صاحب سے میری ترخواست ہے کہ پانچ چھ سال سے پیٹیشن موجود ہے اس پر ہیرنگ نہیں ہوتی ہے یہ تین کروڑ سے زائد لوگوں کا مسئلہ ہے ساڑھے انتیس لاکھ سارفین کا مسئلہ ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حافظ نائیم رحمان صاحب پاکستان کو ستر فیصد سے آدھا ریوینیو دینے والا شہر روزانہ دس سے بارہ گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیٹنگ کا شکار ہے اور یہ آپ نے سارے مطالبہ سن لیے کیا پاکستان اس پرٹیشن کو سن لیں گے کیا وزیراعظم پاکستان بھی اس پر کوئی ایکشن لیں گے بہت بہت اہم معاملات ہیں پورے پاکستان میں لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے لیکن یہ جنریشن ہے یہ وہ شہر ہے جو آپ کو جنریٹ کر کے دیتا ہے ٹیکس اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بلاقاتوں کی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بھائی